چینی ویگیانکوں نے کورونا وائرس کی 99 فیصدی کارگار ویکسین بنانے کا دعویٰ کر دیا ہے اور اس ویکسین کے قریب 10 کروڑ دوز بنانے کی تیاری چل رہی ہے یعنی کہ جس دیش نے کورونا وائرس کا زکم دیا ہے اب وہی دیش اس پر مرہم لگانے کی تیاری بھی کر رہا ہے چین میں قریب 1000 سے زیادہ وولنٹیر پر اس کا ٹرائل چل رہا ہے کورونا وائرس سے جنگ مشکل ہوتی جا رہی ہے اس وائرس کے خاتمے کی اب تک کوئی دوا نہیں ملی ہے لیکن کوششیں لگتار جا رہی ہیں دنیا کے کئی ریشوں کے ویگیانک اس کی ویکسین کی خوش میں لگے ہوئے ہیں لیکن کامیہ بھی ابھی کسی کو نہیں مل پائی ہے اسی بھی چین دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے کورونا وائرس کی ویکسین بنانے کا دعویٰ کیا ہے اور اس ویکسین کی قریب 10 کروڑ ڈوز بنانے کی تیاری چل رہی ہے یعنی کہ جس دیش نے کورونا وائرس نام کا زخم دیا ہے اب وہی دیش اس زخم پر مرہم لگانے کی تیاری بھی کر رہا ہے چین میں قریب 1000 سے زیادہ وولنٹیرز پر اس کا ٹرائل چل رہا ہے یہ ویکسین بیجنگ کی بائیٹیک کمپنی سینو ویک نے تیار کی ہے اکیڈمک جرنل سائنس میں پرکاش شوط کے مطابق کمپنی نے ویکسین کا نام کورونا ویک رکھا ہے ٹرائل میں پایا گیا ہے کہ یہ بندر کو کورونا وائرس سے سرکشت رکھتی ہے شوط کرتاؤں کا کہنا ہے کہ اگلے دور کے ٹرائل کیلئے چین میں کووڈ19 کے مریضوں کی سنکھیا کا کم ہونا سب سے بڑی سمسیہ ہے کمپنی کے سینئر ڈاریکٹر ہیرن یینگ کا کہنا ہے شوط کرتاؤں نے بتایا کہ کمپنی بیجنگ میں ایک پلانٹ بھی لگا رہی ہے اس پلانٹ میں قریب 10 کروڑ دوز تیار کیے جائیں گے سینو ویک کا کہنا ہے کہ اس ویکسین کا پریوک سب سے پہلے ہائی رسک والے مریضوں پر ہوگا اس دوران ہیلٹ ورکرز اور بڑی عمر والے لوگوں پر اس کا استعمال کیا جائے گا حالانکہ ابھی اسٹیج 2 کے ٹرائل میں مہینے لگیں گے اس کے ساتھ ہی ویکسین کے ریگیولیٹری اپروبل بھی چاہیے ہوں گے ریپورٹ کے مطابق بیجن انسٹیٹیوٹ آف بائیولوجیکل پروڈکس ایک سال میں ویکسین کی 10 کروڑ سے 12 کروڑ دوز تیار کر سکتا ہے بتا دے کہ مائی کی شروعات میں ایسٹریجینی کا نے بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کی بنائی ویکسین کے 100 کروڑ دوز اپلپد کروانے کی بات کہی تھی کمپنی نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ستمبر تک اپلپد ہوگی اگر سارے ٹیسٹ سفل رہتے ہیں وہیں دوسری اور بھارت میں اکٹوبر سے قریب 6 ویکسین پری کلینیکل ٹرائل کی اسٹیج میں پہنچ جائے گی ان میں دو ویکسین ایسی ہیں جن کا نرمار CSIR اور ICMR کی لیپ میں کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ڈرکس کو لے کر بھی تیزی سے چل رہے ٹرائل کا بھی اگلے کچھ مہینوں میں پرینام سامنے آ سکتا ہے پھلحال اس ٹرائل میں HCQ بھی شامل ہے بیورو ریپورٹ ٹوٹل نیوز